سہارا نیوز نیٹورک جہارکھنٹ کے وزیرالہ حیمن سورین نے اور انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے ارکان سے کی ملاقات اجین میں بھاری بارش کے بیچ مہاکال مندری کے پاس کی دیوار گری دو لوگوں کی موت اتر پردیش کے حاطرس میں معصوم تالیو علم کی بلی کا مامدار جاستی کمیشن برایت فال نے شروع کی جہاں چسکول کے منظوری ہوگی رد اور بیروت میں اسرائیلی حملے میں دو لوگوں کی موت 76 زخنی حزباللہ کے ہیڈکوارٹر کو بنایا نشانہ امریکہ کا دورہ بیچ میں چھوڑ کر لوٹے منجامن نیتن یاہو کانگریس نے ہریانہ میں آئندہ اسرینبل الیکشن کے لیے انتہاوی منشور جاری کر دیا ہے کانگریس نے ساتھ گارنٹیوں کے ساتھ چھ ہزار روپے مہانہ پینشن دینے تین سو یونٹ مف بجلی پانس سو روپے میں گیس رینڈر ہر خاتون کو دو ہزار روپے امداد اور پرانی پینشن اسکیم کو لاغو کرنے کا وعدہ کیا ہے جھارکھنٹ کے وزیرالہ ہیمن سورن نے راچی میں اور انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے ارکان سے ملاقات کی ہے بورڈ کے وفد نے چھے اکتوبر دوہزار چوبیس کو راچی کے حج ہاؤس میں ہونے والی ایک روزہ تحفظ عقاف کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے وزیرالہ کو مدو کیا ہے مدر پردیش کے اجین میں بھاری بارش سے مندر کے پاس کے ایک دیوار گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے شرید بارش کے سبب شپرا ندی کی ستھے آب بڑھ گئی ہے جس سے رام گھاٹ پر چھوٹے مندر پانی میں ڈوب گئے ہیں ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی یہاں پہ اور انتظار کر رہی ہے جیسے ہی مہاں سے کچھ ٹیم آئے گی تو ہم اس کو علاج چپر ہوگا کچھ ریفر کرنے جیسے ان کو ریفر کیا جائے گا ابھی تک یہاں چار لوگ آئے ہیں سر ابھی دو دن سے لگاتار بارش کا موسم جاری ہے بارش ہو رہی ہے کافی اسی کاران سپرا کا جلسطر کافی بڑھا ہوا ہے اور ایش ڈی آر ایف ہوم گاٹ کی ٹیم اپنے پائنٹوں پہ لگی ہوئی ہے مجددی سے ڈیوٹی کر رہی ہے اور باقی پیشنان پورا پرتیبندی تھے اتر پردیش کے ہاترس میں دوسری قرآس کے تعلیم علم کے قتل کے معاملی میں پولیس نے پانچ ملزموں کو گرفتار کیا ہے پولیس ان سے پوچھتاج کر رہی ہے ریاستی کمیشن برای اتفال کی رکنہ نیتہ اگروال نے کہا ہے کہ اگر جاج میں بلی کی بات صحیح پائی گئی تو ہم اسکول کی منظوری رد کرنے کی سفارش کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ گھنونی واردات ہے آپ کو بتا دیں کہ الزام ہے کہ اسکول کے منیجر کا باپ تنتر منتر کرتا تھا انہوں نے بچے کا قتل اس لیے کیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بچے کی بلی دینے کے بعد ان کا اسکول اور کام دھندہ اچھا چلنے لگے گا مغتود طالب علم کے باپ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خسروواروں کو فانسی کی سزا ملے اور ان کے ساتھ انصاف ہو جی میرے کو جو ہے میں اپنی جوب کیلئے جا رہا تھا یہاں سے دیلی تو صبح پانچ بجے اسکول پروندک کا میرے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے بچے کی جو ہے بہت طبیت خراب ہے تو آپ آ جائیے تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے یہاں سے جو ہوسٹل ہے وہ چھ کلومیٹر دوری پر ہے تو میں نے کہا ایک بار آپ میرے یہاں لے آئیے تو یہاں پر ہم چیک کراتے ہیں موسیقی 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 جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے ان سے مل کر انہیں پارٹی لائن سے الگ نہیں بولنی کی ہدایت دی تھی ہماتر پردیش سرکار میں وزیر وکرم آدیتیا سنگھ نے بھی کانگریس کے جنرل سیکریٹی کیسی وینو گوپال سے ملاقات کے بعد میٹیا سے بات کی نکل اچھی بیٹھا کوئی ہے میں آدنیا ہمارے جو پارٹی کے راشنیتہ ہے وینو گوپال جی ان سے ملا ہوں اور بہت سے مدوں کے اوپر چرچہ ہوئی ہے ہماتر کے سندر میں اور نشجت طور سے جو یہ پورا مسئلہ تھا اس وشے میں بھی میں نے ان سے بات کری ہے اور میں نے ان کو پورا وشواس دیا ہے کہ جو پارٹی کا ڈائریکٹیوز ہے اس کو فالو کرنا یہ ہمارا پرم دائتو ہے ہماری ذمہ باری ہے اور ہم نشجت طور سے پارٹی کے کرمت سپائی ہے اور اس کو فالو کرنا ہمارا پرم دائتو ہے ذمہ باری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یہ بھی ضرور کہا ہے یہی ماشل پردیش میں جو پچھلے کافی سمیں سے جو یہ پورا ایک وباد چلا ہوا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سرکار پورے طریقے سے پریاس کر رہی ہے مکھے منتری جی پریاس کر رہے ہیں اور جو یہ ایک وینڈنگ زونز کا اس میں مسئلہ ہے اس کے لیے ایک باڈی بھی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جس میں ملٹی پارٹی باڈی ہے وہ اس چیز کو دیکھے گی اور کس طریقے سے وینڈنگ ہونی ہے آنے والے سمیں میں کیونکہ اس میں پہلے بھی ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے کئی اس میں ڈائریکٹیوز ہیں سرکار کو کہ اس کو ایک فیزڈ مینر میں لاغو کیا جائے ہمارا خود کا ایک وینڈنگ ایکٹ بنا ہوا ہے دوہزار سولہ کا اسے اس کو لاغو کرنا ہے کس طریقے سے ہونا ہے اس میں سب کے وچار لیے جائیں گے ہم کسی کی بھاونہ کو ٹھےس نئی پہنچانا چاہتے ہیں ہمارا خود پردیش دے بھومی ہے اور پردیش میں کسی بھی کونے سے دیش کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی ہمارا خود میں آ سکتا ہے ان کا سواگت ہے مگر نشجر طور سے پردیش کی جو آنترک سرکشہ ہے پردیش کی جو آہم لوگوں کے ستانیوں لوگوں کے کنcerns ہیں اس کا دھیان رکھنا بھی سرکار کی ذمہ باری ہے اور اس چیز کے بارے میں میں نے پارٹی ہائی کمانڈ کو کہا ہے کہ اس کے اوپر سرکار مل کر پارٹی ہائی کمانڈ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کارے کرے گی کیونکہ ہمارچل کے ہتوں کی آہ رکشہ کرنا اور لوگوں کے کنcerns کو اڈریس کرنا یہ بھی ہمارا پرمدائیتو بنتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں میں نے پارٹی ہائی کمان کو عبد کروایا ہے اور مل کر ہم ہیماچل پردیش میں کانگریس پارٹی کی پولیسیز کو بھی ایمپلیمنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیماچل کے لوگوں کی پیروی ہے ہیماچل کے لوگوں کے حتوں کی رکشہ ہے اس کو کرنا بھی ہمارا دائت وہ بنتا ہے یہ بات میں نے پارٹی ہائی کمان کو آدھرنیا بینو کپال جی کو کہی ہے اور انہوں نے اس بات کو مانا ہے سوکارہ ہے ہیماچل پردیش کانگریس کی صدر پرتیبہ سنگھ نے ہیماچل پردیش سرکار کے ذریعے ریسٹوران کو مالکوں کے نام بورٹ پر لکھنے کے حکم کے بارے میں وضاحت کی ہے دیکھیں جو یہ بیواد کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیماچل پردیش ہماری کانگریس کی سرکار ہے وہ نرنے کرے گی اب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دیا گھٹھت کر دیا جس میں ورش لوگ ہیں وہ لوگ فیصلہ لیں گے اور وہ لوگ اس پہ آگامی ہم نے کیا کاروائی کرنی ہے اور لیگل ہم بھی ہم کو ساؤنڈ رہتے ہوئے اس پر اگلا فیصلہ جو کرنا ہے وہ پارٹی ہائی کمانڈ کے نردیش کے مطابق کیا جائے گا لیکن جو سرکار سمیتی پرے ہیں اس میں بھی پکش کے بھی لوگ ہیں سبی سے صلاح مشورہ کر کے سبی کی سہمتی لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور تب ہی فیصل لیں گے بی جے پی کے لیڈر شہزاد پونے والا نے ہمانچل پردیش کے معاملے کو کانگریس کا اندرونی انتشار قرار دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہمانچل پردیش میں دو ٹکڑوں میں تخصیم ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہ لڑائی سکھو بنام وکرمہ دیتی ہے یا سکھو بنام پردیبا سنگھ نہیں ہے بلکہ اس بار راہل بنام پریانکا کانگریس پارٹی میں ہمانچل میں دو فار ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس بار کیول سکھو بنام وکرمہ دیتی ہے یا سکھو بنام پردیبا سنگھ جی نہیں ہے اس بار راہل ورسز پریانکا نظر آ رہا ہے ساف ساف جیسے ہی وکرمہ دیتی ہے سنگھ جی نے جو ویر بھردہ سنگھ کے بیٹے ہیں انہوں نے یوگی موڈل اتر پردیش کے موڈل کو سراہ اور اسے ہمانچل میں لاغو کرنے کی بات تو جو وہ ہی کانگرس جو اس کو سانپردائی کہہ رہی تھی وہ پس گئے اور کانگرس پارٹی نے لگاتار رہول گاندی کے کیمپ سے ایک کے بعد ایک بیان بکرمہ دیتی ہے جی پر دینا شروع کر دیا آج کیسی بینو گوپال جی نے پھٹکار بھی لگائی اپماند بھی کیا ہمانچل کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کانگرس پارٹی ووٹ بینک انٹریسٹ کو جنتا کے انٹریسٹ کے اوپر رکھ رہی کیونکہ قدم تو جنتا کے انٹریسٹ میں ہے پر یہ پھٹکار کے بعد بھی نہ وکرمہ دیتی سنگھ جی کے تیور بدلے ہیں اور اب تو دھنی رام جو ایک منتری ہے ان کے اور دھنی رام سان شاندل نے بھی سمرتن کر دیا ہے وکرمہ دیتی جی کا اور کہا ہے کہ میں بھی اس قدم کے پکش میں ہوں مطلب کی راہول گاندی کیمپ سے لگاتار پھٹکار لگنے کے بعد بھی پریانکہ کیمپ جو ہے وہ سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنی باتوں پر اڑگ رہیں گے مطلب کی تلواریں کھج گئی ہے پر ایک بات سپشت ہے کہ وٹ بینک نیتی پر چلتے ہوئے کانگرس پارٹی جنتا کی نیتی کو اور جنتا کے لیے اٹھا گئے قدم کو کیسے پیچھے کر دیتی ہے چاہے وہ انیرود سنگھ جی کی بات ہو چاہے وہ وکرمہ دیتی کی بات ہو یا چاہے وہ اب دھنی رام شاندل جی کی بات ہو یہ دیکھنے لائک ہے کشمیر کے دورو اسمیلی حلقے سے کانگریس کو میدوار غلام احمد میر نے اپنی اتحادی نیشنل کانفرنس کے انتخابی منشور پر اپنا موقع میڈیا کے سامنے واضح کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ علاقہ پارٹیوں کو اپنا منشور ہوتا ہے جب وہ باچوئی سرکار میں شامل تھے تب بھی ان کا ایسا ہی منشور تھا دیکھیں ریجنل پارٹیز کا اپنا منفیسٹو ہے وہ تب بھی ان کا تھا جب وہ بائج پی جی کے ساتھ میں حکومت میں تھی اگر پی ڈی پی آئیس تری سیونٹی کی بات رکھ رہے ہیں وہ کل تک بائج پی ان کے ساتھ موڈی صاحب کے ساتھ تھے تو جب وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ گنگا جل سے دلی ہوئی لگ رہے ہیں تو جب وہ اور کسی جگہ جائیں تو پھر ان کو وہ گندے لگتے ہیں فیلحال کس کا کیا منفیسٹو وہ ان کا اپنا ہے کانگرس کا منفیسٹو ہے ریسٹوریشن اف سٹیٹ اور زمین اور جابز کا رائٹ اس کے لیے ہم پھائٹ کریں گے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق ہے نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے بھی بی جے پی کے الزامات کا جواب دیا ہے کیا کہا انہوں نے آئیے سنتے ہیں بی جے پی کے طرف سے نیشنل کانفرنس کے طرف یہ نیشنل کانفرنس پہ یہ الزام لگا تھا کہ ہم سرینڈر ملٹنس کا استعمال اپنے الیکشنوں میں کر رہے ہیں اب ہومینسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہی لوگوں سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ ان سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اگر وہ ہمارے پروگراموں میں آ جاتے ہیں تو بری بات کیا ہے کہیں نہ کہیں تو بی جے پی کنفیوز ہے اس لیے وہ باقی ملک میں یہ کہتی ہے کہ یہاں آتنگباد کے لیے پاکستان کا سروار ہے لیکن جمہور کشمیر میں آکے کہتے ہیں کہ یہ تین پریوار جو ہیں یہاں آتنگباد کے لیے کسروار ہیں وہ پہلے یہ تیار کریں کہ جمہور کشمیر میں آتنگباد کے لیے کسروار ہے کون پھر ہم آگے بات کریں گے ڈلی میں کانگریس نے مجاہد آزادی شہید بغت سنگھ کی یاد میں ایک جلوس کا انقاط کیا لاتفت نگر میں شہید بغت سنگھ چوک سے نگالے گئے اس پیدل جلوس کی قیادت پارٹی کے قومی سیکریٹی ابھی شیخ دت نے کی میں ابھی شیخ دت ہوں میں یہاں پہ ہم نے بہت پہلے شہید بغت سنگھ چوک بنایا تھا اور ہر سال یہاں شہید بغت سنگھ کا جنمت سے بنایا جاتا ہے اور آج ہمارے بیچ میں شہید بغت سنگھ جی کے پریوار سنگھ کے جو سگے بھائی کے جو پوتے ہیں وہ بیچ میں آ رہے ہیں آج ہم سنکلب لیں گے مہلاؤ کے سمان کا اسرائیل نے لبنان کی رادھانی بیروت میں حزباللہ کے ہیڈکوارٹر پر زوردار حوائی حملے کی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان تابڑ توڑ حملوں میں حزباللہ کی مزائل یونٹ کا کمانڈر محمد علی اسمائل اور ان کے ڈپٹی حسین احمد اسمائل کے مارے جانے کی بھی خبر ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی صدر نیتن یاہو نے حزباللہ کو ختم کرنے کی بات کہی تھی اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان میں 21 دن کی جنگبندی کی سفارش کو خارج کر دیا تھا ہریانے اسیمبلی لیکشن کے لیے کانگریس نے جاری کے انتخابی منشور خواتین کی مالی امداز سمیت کئی اہم وعدے جہارکھنڈ کے وزیرالہ حیمن سورین نے اور انڈیا مسلم پرسناللہ بورٹ کے ارکان سے کی ملاقات اجین میں بھاری بارش کے بیچ مہاکال مندری کے پاس کی دیوار گری دو لوگوں کی موت اتر بردیش کے حاطرس میں معصوم طالب علم کی بلی کا مامدار اجازتی کمیشن بنائے اتفال نے شروع کی جہاں چسکول کے منظوری ہوگی رد اور بیروت میں اسرائیلی حملے میں دو لوگوں کی موت چھیتر زخمی حزباللہ کے ہیڈکوارٹر کو بنائے نشانہ امریکہ کا دورہ بیچ میں چھوڑ کر لوٹے منجامن نیتن یاہو خواہ نامی میں بھی اتنی اجازت دیجئے آدھا سارا پڑا